مہنگائی کا طوفان آئے گا صاحب نے دو ہزار بائیس میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پر ٹیکس لگ جائے اس وقت لگ جانا چاہیے تھا ایز او یسٹیڈے فورٹی ٹو تھاوزن ریٹیلرز ہے ریجسٹرڈ اور ان پر ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ فرم جولائے ویری کلیر کہ انشاءاللہ سونہ دن لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے جو کام ہمارا کرنے کا ہے جو لیکجز ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے کوئی شک کے گنجائش نہیں ہے نون فائلس کی اختراعی ختم کر دیں گے ٹیکس نہ دینے والوں کو سزائیں دیں گے بیالیس ہزار ریٹیلرز پر کل سے ٹیکس لاکو ہوگا وصولیاں اخراجات سے زیادہ ہونے پر ریلیف مینے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بڑا اعلان کر دیا کہتے ہیں ایف بی آر نے نو ہزار تین سو ارب کا ٹاگٹ پورا کیا ٹیکس حدف میں تیس فیصد اضافہ کر کے دکھایا پٹرول پر کل سے اضافی لیوی نہیں لگے گی کل سے نئی پینشن سکیم کا اطلاق بھی ہوگا وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بجٹ آئی ایم ایف کی ہدایت پر بنا ہے جولائی تک کرس معاہدہ بھی ہو جائے گا نئے ٹیکسز سے تنخواہ دا پر بوجھ بڑھ گیا لوگ دباؤ محسوس کر رہے ہیں مفتہ اسمائل کا ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ دروس تھا آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور صدر مملکت آصف علی زرداری نے دستخط کر دیئے نئے بجٹ پر کل سے عمل درامت ہوگا وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم اٹھارہ ہزار ارب روپے سے زائد فائنانس بل کے تحت مختلف ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کیا گیا دو سو ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لاکو ہوں گے گزشتہ روز فائنانس ترمیمی بل صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھیجوائیا گیا تھا پروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اسرنو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منقت کیے جائیں پی ٹی آئی کی افود نے بھی رابطے کیے ہیں پی ٹی آئی کی خلاف مارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدیت کہتے ہیں بسط احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے آٹھ پروری کی انتخابات مسترد جے ایو آئی نے نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت میں شکایات کا ازالے کا دمخب نہیں امریکی ایوانی نمائندگان نے کسی وجہ سے ہی انتخابات کو مشکوک قرار دیا تحریک انصاف کے خلاف ہمارا موقف اور تحفظات سنجیدہ ہیں پی ٹی آئی قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو خوش آمدیت مولانا نے یہ بھی کہا کہ آپریشن عزمہ استحقام پر حکومت میں کوئی یکسوئی نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آڈیو لیکس کیس میں بڑا حکم شہریوں کی کال ریکارڈنگ تک رسائی غیر قانونی عمل قرار دی دیا ٹیلیکام کمپنیز یقینی بنائیں کسی کی سرولنس سسٹم تک رسائی نہ ہو شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی دینا غیر آئینی ہے کسی اجنسی کو سرولنس کی اجازت نہیں دی وفاق اور پی ٹی اے نے عدالت کو کیا کراچی سے خیبر تک لوٹ شیڈنگ شہر قائد کوئٹا پشاور لاہور راول پنڈی ہر جگہ برا حال گھنٹوں لوٹ شیڈنگ سے خواتین بچوں بزرگوں کا نہیں کوئی پرسانے حال غیر ایلانی لوٹ شیڈنگ نے جینا دو بھر کر دیا دن میں سکون نرات کو چین بھاری برکم بلوں کے باوجود عذاب جھیل رہے ہیں عوام کی دہائی ہر طرف لوٹ شیڈنگ کا راج عوام سراپا احتجاج کراچی میں عوام کا پارا ہائی لیاری سے پریس کلپ تک ریلی بجلی دو کے نارے لگائے لاہور کے علاقے رائیوینڈ میں مزدور کسان پارٹی کا احتجاج دہاری دار مزدور طبقے کے لیے بجلی تین روپے فی یونٹ کرنے کا مطالبہ سوابی میں لوٹ شیڈنگ اوور بلنگ کے خلاف شیٹ ہے ڈاؤن کاروباری مراکیز شاپنگ سینٹر بن رہے سوابی کی چاروں تحصیلوں میں ٹرانسپورٹرز نے پہیا جائم کر دیا بجلی نہیں گیس نہیں اب تو پانی بھی نہیں کراچی والوں کا پلسانے ہار کوئی نہیں زندگی کا ہر پل عذیت کی نظر کورنگی کے علیاز گوٹ میں کئی ماہ سے پانی غائب علاقے میں پانی کی لائنیں سوک چکی ہیں پانی مافیا بلیک میلنگ پر اتر آیا وارٹر بورڈ مافیا خاموش تھماشائی حکومت ٹیکس بعد میں لگائے پہلے پانی فراہم کرے علاقہ مکینوں کا مطالبہ شیخ رشید کو بجلی گیس کے ہوشوبہ بل ایک چلہ جلانے پر گیس کا بل ایک لاکھ ہوئے بجلی کا بل ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کہتے ہیں حکمران ہوش کے ناخون نے مہنگائی کے ذمہ داروں پر کہہر بن کر گر سکتا ہے بے کابو مہنگائی نے غریب کو زندہ دفن کر دیا ہے بلوچستان میں دفانی بارشوں سے تباہی کوہ سلمان رینج میں مسلح دار بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ ندی نالوں میں تکیانی سیڈ ندی میں تکیانی آوران سے جھاوکا زمینی رابطہ منقضہ بلوچستان کو پنجاب اور کیپی سے ملانے والی قومی شہرہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند بڑی تعداد میں گاڑیاں پھنس گئیں پی ڈی ایم اے کے مطابق بارکھان میں بارشوں کے باعث مکان کی چھت گئی ملوے تلے دک کر دو افراد جہم بھاگ بلوچستان بھر میں بارشوں سے اب تک جہم بھاگ افراد کی تعداد چھے ہو گئی مختلف حدثات میں پچیس افراد زخمی ملک کے مختلف شہروں میں پریم مونسون بارشوں کا آخاز لاہور میں بادنوں اور سورج کی آنکھ مچھولی تھنڈی ہوایں چلنے سے موسم خوشکبار کراچی کا مطلب ہی جزوی عبر آلود رہنے کا امکان بلائی خبر پختنخواہ کشمیر سہری علاقوں میں بھی بارش کی پیش گئی تھرپارکر، عمرکوٹ اور بدین میں بھی بادل برسنے کی توقع نیپال میں لینڈ سلائڈنگ سے بچوں سمیت نو افراد حلاق تارور حکومت خٹمنڈوں سے ایک سو چپن میل دور زلہ گلمی کے گاؤں ملیکہ میں لینڈ سلائڈنگ سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد حلاق ہوئے شدید بارشوں کے بعد کئی گھر بھی تباہ ہو گئے نیپال میں جون کے وسط سے شروع بارشوں کے دوران لینڈ سلائڈنگ سلاب اور آسمانی بجلی گرنے سے مجموعی طور پر پینتیس افراد حلاق ہو چکے ہیں مالی سال کے اختتام پر پاکستان ریلوے کی اٹھاسی عرب سے زائد ریکارڈ آمد مسافر ٹرینوں سے سنتالیس مال گاڑیوں سے اٹھائیس عرب کمائے ریلوے کی زمینوں دیگر ذرائع سے تیرہ عرب سے زائد ریونیو حاصل ہوا گزشتہ سال ریلوے کی آمدن ترے سٹھ عرب روپے تھی اس سال حکومت نے تہتر عرب آمدن کا ٹارگٹ دیا تھا سیویل ایویشن کا دیرہ اسماعیل خان ائرپورٹ کا روٹ آرزی طور پر پند کرنے کا فیصلہ دیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد کے ترمیان روٹ نمبر جی ون ایٹ تھری کو چھے ماہ کے لئے بند کیا گیا نوٹم کے مطابق بندش کا اطلاق یکم جلائی سے دسمبر کے آخر تک ہوگا کراچی ائرپورٹ پر غیر ملکی ائرلائن کی پرواز کی ہنگامی لینڈنگ ائر اربیا کی پرواز کھٹمنڈو سے شارجہ جا رہی تھی ائر اربیا کی پرواز کے فضائی میزبان کی طبیعت بگڑنے پر تیارے کے کپتانے کراچی ایٹی سی سے ہنگامی لینڈنگ کی انجازت مانگی فضائی میزبان کو دورانے پرواز سانس تینے میں دشواری کی شکایات تھی غر ملکی فضائی میزبان کو آغا خان ہسپتال منتقل کر دیا گیا غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی نہ رکھ سکی اسرائیلی تیاروں نے ایک بار پھر رات کی تاریکی میں فلسطینیوں پر بم برسا دیئے اسرائیلی فوج کا پانی لینے کے لیے جمع فلسطینیوں پر حملہ مزید ستر فلسطینی شہیدی شجائیہ المواسی اور مغازی کیم پر حملوں میں بچوں سمیت چھے فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی زمینی آپریشن کے بائیس ساٹھ ہزار فلسطینی انخلا پر مجبور اسرائیل نے غزہ میں اپنے ایک میجر سمیت دو فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کر دی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے فاتح ٹیم کے کپتان روحید شرمہ کو بھارتی وزیر داخلہ آمیت شاکہ فون ٹیم کی جیت پر مبارک بات روحید شرمہ نے گراؤنڈ میں ہی کال رسیب کی جس کے فٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اسپ انداز میں گفتگو کو کیمرے نے محفوظ کر لیا کوہلی نے باربارڈوز کے میدان میں ہی موبال پر اپنی فیملی سے ویڈیو کال پر بات کی یوگا کا عالمی دن پر کراچی سی ویو پر ووک کا احتمام مردو خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی شہریوں کا صحت من زندگی کی طرف لانا ہے یوگا کی تربیت پارکس میں مفت دی جاتی ہے عوام آئیں اور صحت من زندگی جینا سیکھیں منتظمین کیا دی ایڈونچر تفریح اور سیاہت ساتھ ساتھ ترک حکومت نے پہاڑ سے مختلف شہر کے مختلف مقامات کے نظاری کے لیے فاسٹ ریل عوام کے لیے کھول دی فاسٹ ریل پر سیاہ شہر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے انقلاب نے دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا سوشل میڈیا کے فوائد سے سارفین خوش نقصانات سے پریشان یوٹیوبرز بلوگرز نے شہرت کمائی دولت بنائی دنیا بھر میں آج سوشل میڈیا دنیا بھر میں آج سکتے ہیں